پی ایم موڈی کا ہاوڈی موڈی ایوینٹ جس کی لوگوں کو سب سے زیادہ انتظار تا وہ سمپن ہوا اور نبی مینک تک اس میں پی ایم موڈی نے اپنی بات رکھی بھارتی امیری کیوں کے سامنے اور یہاں پہ کچھ دہر کے لیے پی ایم موڈی کے ساتھ ڈونالڈ فرم پی آئے اور انہوں نے پی ایم موڈی جب بھارتی امیری کیوں کو سمپن کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کلیر کر دی کہ پاکستان کے پردھان منطری عمران خان جب یو این میں کشمیر کا مددہ اٹھائیں گے تو ان کو آئی نہ دکھ جائے گا کہ ان کی کشمیر پولیسی کیا ہے اور وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے صرف وصرف بربادی کا قارن ہے اور کچھ نہیں اور پاکستان کشمیر کو صرف وصرف بربادی دے سکتا ہے اور ہندوستان کشمیر کو آبادی دے رہا ہے جاہر سے بات ہے اب یونائٹڈ نیشن میں سبا ہونے والی ہے جس میں سبھی دیش سبھی میمبرز وہاں پر ہوں گے تو وہاں پر پاکستان کے پردھان منطری بھی بولیں گے اور ہندوستان کے پردھان منطری بھی بولیں گے اور جاہیسی بات ہے عمران خان اپنے دیش سے بڑے بندھن کے نکلے ہیں ٹشن میں کہ میں تو کشمیر کا ایمبیسٹر ہوں کشمیر کا ایمبیسٹر بن کے دکھا ہوا وہاں کشمیر کی بات رکھوا لیکن موتی جی نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھئیہ تم کشمیر کی بات رکھو گے اور پہلے جاؤ گے یعنی کہ موتی جی انصاف کر دیا ہے کہ بھارت سرکار کی 1947 سے 2019 تک ایک ہی پولیسی رہی ہے کہ یہ والا کشمیر بھی ہمارا ہے اور وہ والا کشمیر بھی ہمارا ہے اگر اس کی طرف زیادہ آگ دکھاؤ گے تو ہم اس کو بھی لے لیں گے جاہیر سی بات ہے بھارت سرکار کی اس پولیسی کی وجہ سے ہی پاکستان بیک فٹ پر رہا ہے 1947 سے لے کر 2019 تک اور پاکستان ہر سال کشمیر کا مدہ اٹھاتا ہی ہے لیکن ہر بار کیا ہوتا ہے پاکستان کا سب کو پتا ہے ان کی کوئی سننے والا بھی نہیں ہوتا پاکستان کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز امریکہ میں بین ہے امریکہ میں لینڈ نہیں کر سکتی اور پاکستان کے پردان منتری اس وجہ سے اپنے ہوئی جاج سے نہیں گئے بلکہ محمد بن سلمان سعودی اربیہ کے کراؤن پرنس سے بھیق میں ادھار میں ایک پلین مانگا اس میں بیٹھ کر وہ امریکہ گئے ہیں جہاں مہدی جی کے سممان کے لیے وہاں پر بچھی ہوئی تھی ریڈ کارپیٹ اور امریکہ کے ادھکاری خود ان کو ریسیف کرنے پہنچے تھے وہاں عمران خان کے لیے بچھا ہوا تھا ان کی بجٹ کے حساب سے لال رنگ کا رومال اور ان کو ریسیف کرنے پہنچی تھی انہی کے دیش کی یونائٹیڈ نیشن میں ریپرسینٹیٹیو ملی حلو دی یہ دکھاتا ہے پاکستان کی اس دنیا کے سامنے کیا حصد ہے 1947 کے بعد سے جہاں پاکستان نے ایک وقت امریکہ سے دوستی کیتی بھارت نے کیتی سوویت یونین سے اور 1965 کی جنگ تو امریکہ نے پاکستان کو پارٹنگ ٹینک دے دے کر کروا دیتی اور پاکستان سوچتا تھا امریکہ اس کا کتنا بڑا دوست ہے لیکن بھارت کی اس وقت کی سرکاروں نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا امریکہ سے اور آج اور آج کا دین ہے آج امریکہ ہندوستان کے سامنے نمستسک ہے پچھلے بیس سالوں سے اور اس کو پتا ہے بھارت کی پاور کیا ہے اگر امریکی کمپنیوں کا منافقہ مانا ہے بھارت کے بینا پوسیبل نہیں ہوگا اور یہی قارن ہے کہ بیچارہ پاکستان کا کوئی بڑا دیش سپورٹر بھی نہیں بچا چین بھی پاکستان کا کھل کے سپورٹ نہیں کر پاتا یہ اوقات تحت ہے چونکہ آج کے وقت میں پاکستان کی تو چلیے دوستو میں راہل جوڈری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ آرمن اور انجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جیم آتا دی